اسلام علیکم ویڈیو کا آغاز اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بلکل خیریت سے ہوں جنگ کی لگانے کے بہت سے واقعات ہم رپورٹ کرتے ہیں ہمارے سامنے بھی آتے ہیں جس سے نہ صرف پاکستان سے بلکہ بھارت سے اور ترقی پذیر ممالک سے لوگ سمندری راستے سے جاتے ہیں یورپیون ممالک کے جانب تاکہ وہ بہتر مستقبل حاصل کر سکیں جو مسائل ان کو اپنے ملکوں میں ہیں ان سے وہ چھٹکارہ حاصل کر سکیں اور اس کے لئے وہ جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں افراد اس کوشش میں جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں لیکن آج ڈنکی لگانے کا ایک انوکھا واقعہ میں آپ تمام لوگوں سے شیئر کرنے جاری ہوں جب یہ خبر مجھ تک بھی پہنچی تو میں بھی حیران ہو گئی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک آٹھ ماہ حاملہ خاتون تیراکی کر کے الجیریہ سے سپین کے علاقے سیوٹا جو کہ بیچ کے بلکل قریب کا علاقہ ہے بورڈر کا علاقہ ہے وہاں پہنچ گئی پھر میں نے مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ الجیریہ سے تعلق رکھنے والی فاطمہ نامی خاتون انہوں نے ارادہ کیوں کیا وہ کیسے سپین پہنچی اور ان کے ذہن میں کیا تھا انہوں نے اتنا بڑا اپنی زندگی کا اور اپنی اولاد کی زندگی کا رسک کیسے لے لیا تو جناب الجیریہ سے تعلق رکھنے والی یہ نوجوان خاتون فاطمہ ان کی فیس بک کے ذریعے سے ملاقات ہوتی ہے اپنے شوہر سے جو کہ مروکو سے تعلق رکھتے ہیں پھر وہ محبت میں بدل جاتی ہے شادی ہو جاتی ہے ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے ان کو معلوم ہوتا ہے بہت خوش ہوتے ہیں لیکن دونوں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کسی یورپین ملک میں اپنے بیٹے کو جنم دیں گے تاکہ اس کا مستقبل اچھا ہو اس کے ذریعے سے ہمیں بھی نیشنالٹی مل جائے کیونکہ بہت سے ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش ہو جہاں پر اس کو وہی کی نیشنالٹی مل جاتی ہے اگرچہ والدین کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں تو یہ سوچ ان کے ذہن میں ہوتی ہے کیونکہ آپ کو اگر خبروں سے دلچسپی ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مراکو سے بہت سے لوگ اسی طرح ڈنکی لگا کے فلات بوٹس کے ذریعے سے یا رافٹس کا سہارا لے کے اور بعض تو خالی بوتلیں اپنے جسم سے باندھ کے کئی کئی گھنٹے پانی میں رہتے ہوئے سفر کرتے ہیں اور سیوٹا پہنچتے ہیں تاکہ ان کو وہاں کی نیشنالٹی مل سکے لیکن اکثر ان کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے یا کچھ کو قید بھی کر لیا جاتا ہے تو جناب واپس آتے ہیں فاطمہ کی کہانی کی جانب فاطمہ نے یہ ریسائٹ کیا اور جب پیدائش کا وقت ان کے بچے کا قریب تھا تو وہ ڈنکرز کو جا کر جوائن کر لیتی ہیں جہاں سے تیراکی کر کے ساتھ انہوں نے فلات بوٹس لی ہوتی ہیں رافٹس ہوتی ہیں کیونکہ مسلسل دو گھنٹے تین گھنٹے تیراکی کرنا پوسیبل نہیں ہوتا تو وہ تھوڑا سا رافٹ پر سفر کر کے پھر تھوڑا سا سویم کرتے ہیں پھر دوبارہ سے وہ فلات بوٹ پر آرام کر لیتے ہیں پھر آگے آ جاتے ہیں اور یہ جو وقت انہوں نے چنا سپٹیمبر کا اس میں ذرا سمندر میں فاغ ہوتی ہے اور یہاں پر سیکیورٹی کا عملہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتا اور رات کے وقت میں یہ سویمنگ اور یہ ڈنکی لگانے کا طریقے کا شروع کیا جاتا ہے فاطمہ بھی ان کے ساتھ موجود ہوتی ہیں ظاہر ہے اب سویمنگ تو پوسیبل نہیں ہے دو گھنٹے وہی رافٹ اور فلات بوٹ ان کے ساتھ تھی جس پر تھوڑا سا یہ سفر کرتے تھے تھوڑا سا سویم کر لیتے تھے اب فاطمہ نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے دو گھنٹے پورا تیراکی کی یا اسی طرح کا وہ سہارے لیتے لیتے یہاں تک پہنچی بہرحال وہ بورڈر پر پہنچ جاتی ہیں سیوٹا کے بورڈر پر وہاں پر فورس بھی موجود ہوتی ہے تمام لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن کنڈیشن جب وہ فاطمہ کی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ہے کہ کسی بھی لمحے بچے کی پیدائش ممکن ہے تو ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں منتقل کر دیا جاتا ہے جہاں پر کچھ روز بعد وہ بچے کی پیدائش کا عمل اس سے گزرتی ہیں ایک بڑے خوبصورت بیٹی کی پیدائش ان کے گھر ہوتی ہے اور معلومات یہ بھی حاصل ہوئی ہیں کہ مروکو سے ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی ڈنکی لگا کر اسی ساحل پر پہنچ چکے ان کو ابھی وہ خیمہ میں رکھا گیا ہے کیونکہ وہاں پر اب صورتحال کچھ ایسی بن چکی ہے کہ بہت سے لوگ بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اچھے مستقبل کے لیے وہاں آتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر کیوں آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہاں جوبز نہیں ہیں ہم بڑی مشکل میں ہم تکلیف میں ہم یہاں آنا چاہتے ہیں لیکن اس حوالے سے بڑی ہی سٹرکٹ قسم کی پالیسی ہے سپین کی کیونکہ وہ اتنے سارے لوگوں کو پناہ نہیں دے پاتے تو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے بلکہ ان کو ہیلیکاپٹرز کے ذریعے سے واپس ان کے ملک بھی بھیج دیا جاتا ہے کیونکہ دوبارہ اگر وہ سمندر کے سفر کو اس طرح سے اختیار کریں گے تو جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ بڑا کرائسس ہے پچھلے تین چار سال سے یہ کرائسس سپین دیکھ رہا ہے تو اب اس وقت ڈیٹینشن سینٹر میں ہی بچے کی پیدائش کی بعد بھی وہ خاتون موجود ہیں ان کے شوہر کسی اور خیمے میں کسی اور سینٹر میں موجود ہیں اب ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے یہ کچھ نہیں پتا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو اس طرح سے لوگ آ جاتے تھے وہاں پر ان کو کوئی لیگل ایڈ دی جاتی تھی ان کے لیے کیس لڑے جاتے تھے عدالت میں ان کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ جا کے اپنا کیس بتائیں کچھ لوگوں کو وہاں پر رکھ بھی لیا جاتا تھا لیکن وہ بھی پروسس لمبا تھا اب اس کیس میں کیا ہوتا ہے کیا اس بچے کو سپین کی نشنالٹی ملتی ہے کیا فاطمہ اور اس کے شوہر کو بھی ایکسپٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا یہ تو ابھی تک کوئی یقینی طور پر نہیں بتا رہا ہے لیکن چونکہ ان کی حالت ایسی تھی بچہ بلکل ہی پیدائش کے بعد اور ماں کے لیے بھی اس طرح سے نقل و حرکت بھی ٹھیک نہیں تھی ان کو واپس ڈیپورٹ کرنا بھی ٹھیک نہیں تھا تو ابھی ہیومن گراؤنڈز کے اوپر ان کو وہیں پر رکھا گیا ہے تو اب یہ سلسلہ جو ہے بڑے سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے کچھ کیسز ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں کچھ کیسز ڈیپورٹ نہیں ہوتے ہیں پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا تھا پچھلے ڈیرڈ دو سال کے عرصے میں کتنے سارے ایسے کیسز سامنے آئے ایک میں تو کوئی بھی ایسا شخص جو ڈنکی لگا کے جا رہا تھا بچہ نہیں تھا وہ پوری کی پوری بوٹ ہی تباہ و برباد ہو گئی تھی تو جان کا رسک آپ لیتے ہیں آپ اپنے گھر والوں کو بھی پریشانی میں چھوڑتے ہیں پیسہ بھی جمع کرتے ہیں اور اللیگل طریقے سے کسی یورپین ملک میں جانے کا خواب سجائے آپ اس دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں یہ کوئی اکلمندی کی بات نہیں ہے پچھلے دنوں میں نے یوکے کے مطلق بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی کہ وہاں پر بھی کس طرح سے لوگوں کو فراڈ کے ذریعے سے بھیجا جاتا ہے اور پھر بچارے بیاروں مددگار وہاں پر ہوتے ہیں وہاں ظاہر ہے انتظامات ہیں سڑکوں پر رول تو نہیں رہے ہوتے لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا پیچھے بھی وہ کشتیاں جلا کے جاتے ہیں آگے بھی ان کے سامنے ایک تاریخ مستقبل ان کی راہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو لیگل طریقہ ہی اصل طریقہ کار ہے تمام طریقہ کار اس وقت سوشل میڈیا کی سائٹس کے اوپر موجود ہیں کسی بھی ملک کی ویب سائٹ دیکھیں ان کی امیگرنٹ پالیسی دیکھیں اس کے مطابق آپ وہ طریقہ کار اختیار کریں یہ جو اس قسم کے طریقہ کار ہیں جو تو ایک تو اللیگل بھی ہیں آپ یہ سوچیں کہ یہ فاطمہ نے جو اتنا بڑا رسک لیا تھا اس دو ڈھائی گھنٹے کے سفر میں ان کی اور ان کے بچے کی جان بھی جا سکتی تھی اب وہاں پر کچھ ریپورٹرز آئے جن کی ملاقات ان خاتون سے کروائی گئی تو ان سے پوچھا بھی یہ گیا کہ آپ کو خوف نہیں آیا تھا کہ آپ اس کنڈیشن کے اندر اتنا خطرناک سفر کر رہی ہیں اور آپ ڈنکی لگا رہی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بچے کو یورپ میں ہی پیدا کروں گی اور اس کے لیے چاہے میری جان بھی چلی جاتی مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہوتا اور میں نے ایسا ہی کیا اب یہ اتنا بڑا رسک لے لیا اب اس کے بعد بھی نیشنالٹی نہیں ملتی تو پھر کیا کرے گا انسان تو اسی طرح اور بہت سے لوگ بھارت جانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ایک مووی ریسنٹلی آئی تھی میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا شاروخ خان کی مووی تھی اس میں بھی پورا یہی سلسلہ دکھائے گیا تھا کہ کس طرح سے وہاں سے بھی دنکی لگا کے لوگ جانے کی کوششیں کرتے ہیں اب میں آپ تمام لوگوں کو کس طرح سے یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ اصل طریقہ قانونی طریقہ ہی ہے اس طریقے کار کو اختیار کرتے ہوئے جب آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو روزگار بھی ملے گا آپ کے پاس مواقع بھی زیادہ ہوں گے پھر اگر آپ کو جوب نہیں مل رہی تو سٹیٹ آپ کی ذمہ داری بھی اٹھائے گی لیکن اگر آپ ان لیگل طریقے سے جائیں گے تو بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ساری عمر خوف سے ڈر سے بہت ہی ریموٹ ایریاز میں رہ رہے ہیں وہاں پر کوئی عجیب و غریب قسم کے کام کر رہے ہیں کبھی کبھی تو یہی لوگ مافیا اس کے ہاتھوں چڑ جاتے ہیں اور وہ ان سے ایسے لیگل کام کراتے رہتے ہیں یعنی ساری زندگی ان کی ان لیگل کاموں میں خوف میں گزر جاتی ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی سٹوریز شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح ہم وہاں پہنچے ہیں اور آج اتنے سال گزر جانے کے باوجود ہم اسی طرح کی زندگی گزارے ہیں ہم واپس بھی آنا چاہتے ہیں اب واپس بھی نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ واپس آ سکے پھر راستہ وہی بچتا ہے ڈنکی لگانے کے کیونکہ کوئی ڈاکیمنٹ ان کے پاس نہیں ہے کوئی لیگل طریقے کار نہیں ہے وہاں جا کے فس گئے ہیں تو واپس کیسے ہیں دوبارہ زندگی کا رسک لینا بہت ہی خطرناک کام ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ